کہ ماں جھوٹ بول کے جنت میں جا سکتی ہیں بلکہ جھوٹ چاہے مراخ میں ہی بولا جائے آپ نبی کی نات پڑھئیے نبی کی نات پڑھئیے حضور کی تعریف دیجئے میسج دیجئے اور میسج یہ ہے کہ ایک اکیلہ قرآن کیونکہ تقریر کا تعلق حاضر دماغی سے ہے دماغ حاضر ہے آپ کا بھی تقریر کرنے والوں کے لئے اور نات پڑھنے والے کا تعلق دماغ کی حاضری سے نہیں ہے بلکہ وہ ایک کلام ہے جو لکھا ہوا ہے اس کو دیکھ کے پڑھنا ہے موبائل میں پڑھنا ہے یہ یاد ہے زبانی پڑھ مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس وقت میں بھی چند باتیں ہیں تعمیل ارشاد کے طور پر میں آپ سے ارز کروں گا حالکہ ماحول کو آپ دیکھی رہے ہیں جو ہو گیا ہمارا کام آنا تھا ہم آگے یہ جلسے والوں کی مرضی ہوتی ہے آپ سے دوبہ دوبہ کرائیں ہم زیادہ ٹائم آپ کو نہیں لیں گے چند باتیں اللہ ہمیں توفیق دے باتیں آپ سے کر لیں گے اس کے بعد پھر آپ اپنے شاعروں کو اپنے سینوں سے لگائیے گا سر پہ بٹھائیے گا اور ہو سکے تو ان کی یادوں کو ساتھ ساتھ لیں جائیے گا اس کا ایک کو تھوڑا کم کرواؤں اور آباد تھوڑی بڑھو قاری عالم تحسینی پرنسپل مدرسہ برکات رضا انہیں ان کے تمام ساتھیوں کو سامین حضرات آج کا یہ پروگرام سلمان سونٹ زوکھنپر کی جانب سے ریکارڈ کیا گیا ہے دل کی گہرائی سے مبارک باد کہ انہوں نے بڑی انتھک محنت کر کے آج مدرسے کو اس عظیم الشان موڑ پر لاکے کھڑا کیا کہ آج آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا علم کی دیفنیشن ڈگری تو ہے مگر دگری والا چور ہے ڈگری والا ڈکیت ہے ڈگری والا آئی آر مکار ڈگری والا چیٹر ہسٹری چیٹر مگر دل لوشن نہیں ہے اس کا مطلب اس کے پاس علم نہیں ہے اچھا یہ ہمارے شائر اسلام جن کی دعوت کے ساتھ پر خاصار حاضر ہے جزاہ کنڈا جزاہ کنڈا بڑی ہسٹی کے مالک ہیں اللہ نے بڑا نوازہ ہے بیس سال سے بڑا کرم فرماتے ہیں تو یہ ہمارے شائر اسلام افضل آپ نے سنا ہوگا ناصر سبحانی بھائی انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے آکے آنے والے ہوں گے سنتے رہیے گا ماشاءاللہ اسی محبت سے سنو گے تو تھوڑی دیر سنا لوں گا اور اگر آپ میں سے محبت کچھ کم دکھائی دی تو آپ کے لئے وہ آئیں گے جو آپ سے واقعی محبت فرماتے ہیں علم وہ ہے جو دلوں کو روشنی دیتی ہے دل روشن نہیں ہے تو علم ہے ہی نہیں اب ہم اگر اس دیفنیشن کے اس دیفنیشن کو ساتھ میں رکھ کے دنیا ہمیں گھومیں تو ہمیں تو کہیں دکھائی نہیں دی رہی ہے یہ جو نیٹ ورک کھیلہ ہوا ہے جال کالیجوں اور یونیورسٹیوں کا تو ہمیں تو کہیں دکھائی نہیں دی رہے کہ علم ہوگا بے ہی آئی ہے وہ دیکھو بے گناہوں کا خون گرتا ہے زمانے میں یہ دیکھو اس میں دل اٹھتی ہیں بیچ چورہ ہے بیچ چوریاں ہو رہی ہیں دکیتی ہیں ہو رہی ہیں جناب والا بڑے بڑے ہسپیٹل میں جاہیں بی بی ایس ایم ڈی کے باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے ہیں وہاں جناب والا بورشن ہوتے ہیں بچیوں کا ماذا اللہ قتل آم ہوتا ہے پیٹوں کے اندر ہی مجھے بتاؤ جناب والا یہ کیسے علم والے ہیں کیسے روشن دل ہیں جو جناب وقت آنے سے پہلے ہی اللہ کی قسم بچیوں کا قتل آم ہوتا ہے توجہ ہے؟ پھر علم کیا ہے؟ علم وہ ہے جناب والا جو روشن دل کر دے علم وہ ہے جو روشن دمیر کر دے ایسا علم جناب والا کہاں ملتا ہے تو خدا کی قسم ایسا علم اگر کہیں نصیب ہوتا ہے تو ہم بابانگ دوحل پوری دنیا میں اعلان کرتے ہیں کہ وہ علم جو سینوں کو اور دنوں کو روشن کر دے ایسا علم اللہ کی قسم مدرسوں کی چہار دیواریوں میں نصیب ہوتا ہے اسی لئے مدرسوں کا امپورٹنس ہے مدرسوں کی ضرورت ہے مدرسوں کی اہمیت ہے مدرسہ جناب والا آج کی کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ زمانہ ان کے پیچھے پڑا ہے مدرسہ مدرسے کا تعلق تو جناب والا بہت پرانا ہے مدرسے کی جنہیں یہاں نہیں ملتی مدرسے کی جنہیں جناب والا جنت کے اندر ملتی نظر آتی ہیں سب سے پہلا مدرسہ دنیا میں نہیں ملتی پہلا مدرسہ اللہ نے جنت کے اندر تعمیر کرتا پڑھانے والا اللہ تھا زور سے کہہ دیں پڑھانے والا اللہ تھا اور پڑھنے والے سیدنا آدم والا نبینا والے السلام تھے سیدنا آدم کو اللہ نے اتنا پڑھایا جس کو اللہ نے قرآن میں ان آیتوں میں ارشاد فرمایا اور اللہ نے حضرت آدم کو اسماء اور مسمیات کا علمتہ فرمایا مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم ہمارے باپ کو چھے لاکھ زبانوں کا علمتہ فرمایا چھے لاکھ بھاشائیں کتنی زبانوں کا علم دیا تو دنیا میں جتنی زبان ہے مجھے جناہوں والے یہ کہتے ہوئے بڑا گرب ہو رہا ہے سینہ چوڑا ہو رہا ہے کہ دنیا میں جتنی لینگویج سے بھاشا ہیں زمانے کے پردے پر ہر بھاشا خدا کی قسم ہمارے باپ حضرت آدم کی بھاشا ہے ہر زبان اببہ آدم کی زبان ہے ہر لینگویج پر خبضہ ان کا ہے اس لئے کوئی یہ نہ کہے کہ ہندی کسی کے باپ کی ہے انگریزی کسی کے باپ کی ہے پرتکالی کسی کے باپ کی ہے ملیالم کسی کے باپ کی ہے اردو کسی کے باپ کی ہے دنیا میں چوبیس سو باسر زبانے بولی جاتے ہیں ملیوم کسی کے باپ کی ہے